میں چٹھیاں غمدیاں نتے روز پاواں کم لیوا لیلو خان کاوے اتھے جیڑا آوے نا او دی خدمت کرو او دے کلدین دھرم نا پوچھو صوفیہ دا ای طریقہ ریا خدمت اور ایت خان کاوے خدمت نالی عبارت ساڑے بزرگ اس سرزمین اتے برے سغیر پاک و ہندے آئیتو چھے سو سال پہلے تشریف لے کے آئے بزرگان دا جرا مشن ہوندہ ہے او تبلیغ ہوندی ہے اسلام دی تبلیغ کرنا لوگانو انسانیت سکھانا زیادہ میرے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ و حضرت حافظ خاجہ گل محمد او جنگ تشریف لے کے آئے پھر آپ دا وسال انیس سو چورنجہ وچ ہویا اس تو بعد پھر میرے حضرت کبراہ والی صاحب رحمت اللہ علیہ انیس سو چھے تر دیوچ اتے منگانی تشریف لے کے آئے اتے خان کا دی بنیاد رکھی تصوف طریقت بجد خدمت خلق نیست طریقت تصوف سلوک یہی ہے اللہ دی مخلوق دینا خدمت کرنا اللہ دی مخلوق دی رہنمائی کرنا دین دی رہنمائی کرنا انہ دی خدمت کرنا مختلف اداری یا جرے رفاع ادارے بن چکے ہیں اے اج کل بن رہے ہیں خان کا ماتا ہے اس تو پہلے تھے ہیں اتے جناب آئیت 45 سال حضرت صاحب تشریف لے کے آئیت مدرسہ دی بنیاد رکھی الحمدللہ اس وقت تک او بددستور جاری ہے صرف شعبہ حفظ جڑائے اس دے بچ ستر تو اسی دی تعداد ہندی جیڑی بقیدہ اتے رہن دیں باقی خان کا دی اکیڈمی ہے میٹرک تک ہے منظور شدہ تو جس طرح خان کا دی مزاج ہوندہ ہے کہ کوئی فیس نہیں لئی جان دی جناب تابان تک خان کا انہوں دیں دی جتنے بچے ہی تھے پڑ رہے ہیں جو نا پھر خان کا دی لائبریری ہے اے ریفرنس لائبریری ہے مختلف یونیورسٹیاں تو لوگ آن دے نہیں تھے استفادہ حاصل کر رہاں واسے بے شک ہفتہ رہن بے شک اشرا رہن ہوتے او خان کا اور لنگر دے مہمان ہیں کسے عام چیز دی نسبت کسے خاص نال ہو جاوے نا او پھر عام نہیں رہن دی او خاص ہو جاوے گی جدی نسبت اللہ دے نال ہو جاوے گی خاص ہو جاوے گا جس نے اپنے آپ نو اللہ دے رستے دے ویچ وقف کر دیتا اللہ تعالی نے اس نو قدیمی زائیہ نہیں فرمائی